سر میں سرحد پہ کبھی گیا نہیں ہوں لیکن جو تصویریں سرحد کی دیکھی ہیں وہ بھی ایسی نہیں دیکھی ہیں کس سے لڑ رہے ہیں آپ اپنے کسانوں سے لڑ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے چاند نہیں مانگ رہے ہیں اپنا حقوق مانگ رہے ہیں کیوں سمجھانے کی ضرورت پر رہی ہے کیوں خالستان پاکستان ٹکڑے ٹکڑے آنگل لانے کی ضرورت پر رہی ہے ارے ہمارا لوگ تنترے بہت مجبوط ہے کسی کے ایک ٹویٹ سے کمزور نہیں ہوگا آپ نے بھی مرش کو کمزور کر دیا ہے دیش کی سنسط میں کسان اندولن کو لے کر وپکشی دولن دوبارہ آواز لگاتار اٹھائی جا رہی ہے اس پار RJD نیتا منوجہ نے راجہ سبا میں بھاشن دیا اپنے بھاشن میں انہوں نے راشت پتی کے بھاشن پر ٹپنی کی اور اس کے علاوہ کسان اندولن کو لے کر سرکار کو کٹکرے میں کھڑا کیا سباپتی مہد ہے دکت یہ ہے کہ ان سے جن سے ہوتی ہے انشاء کو ہمیشہ تکلیف وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصل اکل والے ہیں مانیے سباپتی مہد ہے ایک پنچ تنتر میں ایک کہانی ہے چتر رت نام کے راجہ ہوا کرتے تھے ان کے پاس ایک وشال سروور تھا اور اس سروور میں سر چھوٹے چھوٹے خوبصورت ہنس بہت سارے تھے وہ چھ مہینے پہ ایک پنک گراتے تھے اور راجہ کو پنک دے دیتے تھے بیچ میں ایک سونے کا تتھا کتیت سونے کے پنک والا ایک بہت بڑا پکچی آیا اس نے کہا میں سروور میں رہوں گا چھوٹے پکچیوں نے کہا کہ مہراجی تو ہم سرکار کو راجہ کو دیتے ہیں اپنا پنک چھ مہینے پہ آپ کے لیے یہاں گنجائش نہیں ہے وہ سونے کے تتھا کتیت پنک والا پکچی وہ پہنچ گیا راجہ کے پاس اس کے سپاس اللہروں کو کہا کہ دیکھو یہ تو تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں اور کبزہ کر کے بیٹھے راجہ نے اپنی سپاہی بھیجوا دیئے سارے ہنس مار دیئے اور وہ جو سونے کے تتھا کتیت پکچی بڑا وشال پکچی تھا سر وہ بھی اڑے گیا میں اس کا سندرب چھوڑتا ہوں اپنی سرکار پر ستہ پرتیستان پر ابھی جمے گا انتظار کریے ابھی جمے گا ہمارے یہاں بیار میں کہتے ہیں کہ دودھ میں جوڑن دھنگ سے پڑے تو دہی بڑھیاں جمتا ابھی جوڑن ڈالا نہیں مرنی سبھاپتی مہد ہے میں اپنے اس کتھن کو چند کھنڈوں میں رکھوں گا پہلا کھنڈ ہوگا کہ مہمہم کے ابھیبھاشن کا سندرب اس کا اتحاسک مہتو کیا ہے دوسرا لوگتانتر میں آندولن کی کیا بھومی کا ہوتی ہے تیسرا پیسفل اسیمبلی کے ساتھ کوئی بھی لوگتانترک ملک کیسے ڈیل کرے چوتھا آندولنوں کے اور لاؤ میکنگ کے بیچ کا کیا تعلق ہے اور پانچوہ کی رپریشن کی کہاں تک انتہا ہوتی ہے سر لوگتانتر کے تین استمبھوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں چوتھے استمبھ کے بارے میں تو میں بولوں گا بھی نہیں اگر ویسے آپ کے دوست ہوں جس چوتھے استمبھ پر کہ ایک بڑی دھارہ پر آپ نربھڑ ہیں تو آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے وہ دوست ہی آپ کا کام تمام کر دیں گے وہ کیا کرتے ہیں دن بھر کچھ بھی ماملہ ہو لوگ دکھ میں ہو لوگ سنکٹ میں ہو لوگوں کی موت ہو رہی ہو اور شام میں چلائیں گے خالستانی اینگل اکسان آندولن سر میں کولیج کا بھی دیارتھی تھا ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب اور پورے ملک نے کیا بھوکتا ہے ہم سب سر آپ تو سکریے راجنیت میں تھے سکریے راجنیت میں آپ نے دیکھا کہ پورے دیش نے ہم نے صرف پردھان منتری نہیں کھویا ہم نے ہزاروں لاکھوں جانے گوائی کچھ تو سیکھیں اتحاس سے اتحاس دوہراتا نہیں ہے لیکن اتحاس پریڑنا دیتا ہے اتحاس نردیش دیتا ہے اور ہم ان نردیشوں کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں شام دھلے خالستانی جمع ہو گئے پاکستانی جمع ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے گینگ جمع ہو گئے نقسلی جمع ہو گئے سر سب سے بڑا ٹکڑا ٹکڑا گینگ وہ ہے جو اپنے بھارت ماتا کی سنطان کی پیڑا کو کرونا سے نہ سمجھے دم سے دیکھے گرور سے دیکھے دم اور گرور لکتنطر کی زبان نہیں ہے سر آپ اکثر آپ لوگ کہتے ہو آپ کے آپ بہت لوگ نہیں کچھ آپ کے منتریگن ہیں مانی سبھاپتی مہدہ ہے وہ تین سو تین کہتے ہیں کہ تین سو تین کا آنکڑہ ہے سبھاپتی مہدہ ہے سدن نے اتحاس نے اس سے بڑے آنکڑے دیکھے ہیں کہاں بھلا گئے کہاں گم ہو گئے کسی کو پتہ نہیں آنکڑے نہیں اتحاس تائے کرتے ہیں آنکڑوں کے پیچھے کی سنجید کی اور سمبیتنا اتحاس تائے کرتی ہے آپ کا ہائی پوائنٹ کیا ہے آپ کا لو پوائنٹ کیا ہے آپ فیل ہو رہے ہیں اس میں اور لائٹر وین میں کہوں تین سو تین نام کا ایک رائیفل ہوا کرتا تھا سر اس کی سروس سماپت ہو گئی ہے 303 303 اس کی سروس سماپت ہو گئی ہے سر میں ایک چیز اور کہہ کر کے پھر موڑ بندو پہ آؤں گا میکبت سے بہت چیز ہم سکھتے ہیں سیکسپیر نا جانے آدھبوت چیز لیگتی ہے ٹیمپرنس بہت ضروری ہے ستہ پرتشتان میں قد تب بڑھتا ہے جب پد کی گریمہ کو آپ سمجھتے ہیں باؤنڈلنس باؤنڈلنس ان ٹیمپرنس in nature is tyranny it has been the untimely emptying of happy throne and fall of many kings ان ٹیمپرنس اگر آپ کی سوہبھاب میں آ جائے تو سر اس نے کتنے سنگھاسن کھالی کروا دی ہے کتنے راجاؤں کی گھر باپسی کروا دی ہے تھوڑا سند رہے تھوڑا دھیان رہے ماننے سبھاپتی مہد ہے سبھاپتی مہد ہے سبھاپتی مہد ہے دکت تھے کہ سنٹرل ہال میں تو آپ پوچھ لے کے ہیں سدن میں آپ زبان نہیں کھولنا چاہتے ہیں میں نے پچھلی بار جب یہ بل آیا تھا کہا تھا کہ دلوں کے دائرے اور اس وپ سے اوپر نکل کر کے دیکھئے کسان دیکھ رہا کیونکہ اس نے وپ جاری کر دیا ہے اور اس کے وپ کو اگر آپ نہیں سن رہے ہیں تو پتا نہیں لوگتنطر میں تو ہم سنتے تھے کہ سننا اور سنانا دونوں لوگتنطر کی عدبت کلا ہونی چاہیے آپ سنانے میں یقین کرنے لگے ہیں سننا آپ بھول گئے ہیں خاص کر کے اس ترم میں تو بلکل ہی بھول گئے ہیں اس کے آگے اپنے بھاشن میں منوجہہ نے کرشی کنونوں کو لکھا ٹپنی کی اور سرکار سے سوال بھی کیے اور کچھ ادھک جانکاری بھی دیتے نظر آئے دلوشو ویدیالے میں جس بیبھاگ میں میں پڑھاتا ہوں ایک ویش ہے میرا مومنٹ بھی ہے سر بہت سالوں سے پڑھایا ہے آندولن آندولن کی سر تین چیز ہوتی ہے مہتوپن ایلینیشن اٹریکشن کنورسن یعنی کہ الگاؤ کی چیز کہیں آئی اس کے بعد آپ کا آکرشن ہوا کسی بیچار دھارہ سے اس کے بعد آپ سرکوں پہ آئے سر ہم نے آندولنوں کو نجانے کس نجریے سے دیکھنا شروع کیا ہے مہد ہے مہنے سبھاپتی مہد ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ سڑیا وہ کیل وہ کھائی سر میں سرحد پہ کبھی گیا نہیں ہوں لیکن جو تصویریں سرحد کی دیکھی ہیں وہ بھی ایسی نہیں دیکھی ہیں کس سے لڑ رہے ہیں آپ اپنے کسانوں سے لڑ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے چاند نہیں مانگ رہے ہیں اپنا حقوق مانگ رہے ہیں اور ہم میں سے کسی کو یہ مگالتہ نہ رہے کسی کو چاہے ستہ پکچھو یا پرتی پکچھو کہ کسان اور کھیتی ہر سماج کی بہتری آپ کسانوں سے بہتر سمجھتے ہیں نہیں وہ اپنے پر اپنی بہتری بہتر سمجھتے ہیں آپ ان کو سمجھانے چلیں کہ تمہارے لیے ہم کانون لارہے ہیں بہت بڑیاں کانون ہے کیوں سمجھانے کی ضرورت پر رہی ہے کیوں خالستان پاکستان ٹکڑے ٹکڑے انگل لانے کی ضرورت پر رہی ہے ارے ہمارا لوگتنطر بہت مجبوط ہے کسی کے ایک ٹویٹ سے کمزور نہیں ہوگا آپ نے بھی مرش کو کمزور کر دیا ہے اتنا مجبوط لوگتنطر ہے سر میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر آپ کے دور میں جے پرکاس جی کا آندولن ہوا ہوتا اس صدن میں ابھی کئی لوگ ہیں جو جے پرکاس جی کے آندولن سے نکلے ہوئے ہیں انکلوڈنگ سبحاپتی مہت ہے جے پی کی آندولن کی کلپنا کریے اگر جے پی کو ان کھائی باڑوں کٹی لے تار دیکھنا پڑتا تو کیا ہوتا سر کئی مطر ہمارے بیہار سے بھی ہیں جو جے پی آندولن سے نکلے ہیں ایک بار سوچے دلیہ دائروں کو چھوڑ کر کے کہ آندولن کو ڈیل کرنے کا کیا یہ نظریہ اوچیت ہے آپ کہیے گا نہیں سر میں پہلے بھی اس صدن میں کہہ چکا ہوں آپ کہتے ہیں گیارہ دور کی بات چیت ہوئی ہے دکت کیا ہے نا سر کسی بھی ستا پرتشتان ایک آلاپ اور وارتہ آلاپ کا فرق سمجھنا چاہیے آپ کے ساتھ دکت ہے کہ آپ مونالاگ کو ڈیلک کا کپڑا پہناتے ہیں اوپر سے میں نے ماننیہ منتری مہدے کو سنا جو وارتہ میں تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیا ہم نے وہ دیا ہم نے یہ دیا سر لوگ تنطر میں خیرات کی زبان نہیں ہوتی ہے آپ دینے والے کون ہوتے ہیں ہم دینے والے کون ہوتے ہیں دے تو وہ رہے ہیں 303 کانکڑا انہوں نے ہی دیا آپ کو اور آگے کے تین اور شنے کب اڑا جائیں یہ بھی وہی تیہ کر دیں گے اس لیے یہ زبان بند کریے ایک آلاپ اور وارتہ آلاپ کی بیچ کی دوری کو ختم کریے سر میں پہلے بھی اس صدن میں کہہ چکا ہوں کہ دیش کاغذ پر بنا نقشہ نہیں دیش صرف سینہ پولیس کے جوان جنگن من بندے ماترن نہیں ہیں دیش رستوں سے بنتا ہے اور آپ نے رشتوں کو رشاہ دیا ہے رشاہ دیا ہے جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ملک رشتوں سے بنتا ہے آپ نے کتنے رشتیں ختم کر دی ہے اور یہ سرکاریں پول بنانے کے لیے ابلائی جاتی ہیں چاہے ندیوں پر پول ہو یا رشتوں کا پول ہو آپ نے تو پول کی بدلے دیواریں کھڑی کر دی وہ بھی کٹی لی سی اے کا اندولن ہوا ناغریکوں کو ناغریک کے خلاف کھڑا کر دی اب تو کمال ہے میں تو آپ کے سماس ساسٹوں کے گیان سے بھی چکت ہوں کہ جس دلی پولیس کے جوان کو آپ کسان کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں کبھی دلی پولیس کا سوشل پروفائل دیکھ لیجئے ان علاقوں سے جن علاقوں میں یہ اندولن جیدہ پربل ہے وہاں کا ایک بچہ سرحت پر رہتا ہے ایک بچہ پولیس میں رہتا ہے اور ایک بچہ کھیت میں رہتا ہے آپ ان بچوں کو وہ جائداد کے لیے نہیں لگ رہے آپ نے انہیں بھیرا دیا کہیں تو سوچئے بھیرام دیو جئے اس لیے میں کہتا ہوں اب تار سنگھ پاش کی ایک قویتہ کھوں گا یدی دیش کی سرچہ یہی ہوتی ہے کہ بینہ زمیر زندگی کے لیے شرط بن جائے آنکھ کی پتلی میں ہاں کے سوا کوئی شبد نہ ہو آپ کو صرف ہاں چاہیے آنکھ کی پتلی میں چاہے وہ کتنوں بھی اشلیل ہو پاش کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا اور من بدکار پلوں کے سمکش ہمیشہ جھکا رہے تو ہمیں دیش کی سرکشہ سے خطرہ ہے دیش کو اپنی سرکشہ سے خطرہ نہیں یہ فرق آپ کو سمجھنا ہوگا اب جب کسان اندولن کو لے کر آواز راجہ سبے میں اٹھ رہی ہے آگے یہ دیکھنا ہوگا کہ کسان اندولن کتنا لمبا چلے گا اور سرکار کا اگلہ قدم کیا ہونے والا ہے پنجابتو دی ریپورت